موڈل سٹیل کا سریعہ موڈل سٹیل، موڈل آف سٹرنگ دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے آر میں تو سمجھا کہ تیرا یہ دماغ صرف چترنج میں ہی چلتا ہے موڈل سٹیل، موڈل آف سٹرنگ دی جاتی ہے موڈل سٹیل، موڈل آف سٹرنگ دی جاتی ہے آسانی شیح موڈل آف سٹیل، موڈل آف سٹیل، موڈل آف سٹیل، موڈل آف سٹرنگ دی جاتی ہے سلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد میہا پروگرام قبول سے تابیر تک کی سفر میں آج ایک نئی پرسنل ہٹی کے ساتھ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ایشن ٹریڈ ٹی وی کا مقصد پاکستان کے پرموشن کرنا اور پاکستان کے سوفٹ ایمیڈز کو دنیا میں اچھے طریقے سے دکھانا ہے اس سلسلے میں ہم مختلف جگہ پر مختلف پرسنلیٹی سے ملتے رہتے ہیں اور ایسی پرسنلیٹی سے جنہوں نے اپنے شعبے میں نہ صرف اپنے پاکستان کا نام اپنے ملک کا نام روشن کیا بلکہ اپنی اپنا جو ان کا کام ہوتا ہے اس کو انٹرنیشنلی لوگوں نے ریکنائز کیا میرے شاہد آج اس سلسلے میں میرے پاس ایک بہت بڑی اہم پرسنلیٹی وجود ہے جن کے میرے پاس تو ورڈز نہیں ہیں ان کا تعریف کرانے کے لیے اپنے آپ میں بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے وہ لیجنڈ ہے پورا گرانہ ان کا جو ہے آرٹ سے بابستہ ہے پوری خدمات ہے ایک پوری ہسٹری ہے جب بھی لاہور کی ہسٹری لکھی جائے گی جب بھی ڈراما کی ہسٹری لکھی جائے گی جب بھی ایکٹنگ کی ہسٹری لکھی جائے گی اور ڈریکشن کی ہسٹری لکھی جائے گی تو ایک ہی نام ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ کون ہے جی ہاں آپ جانگے ہوں گے جناب عثمان پیرزادہ صاحب میرے ساتھ مجود ہے اور میری خوش قسمتی ہے کہ آج میں بچمن میں جن کے مطالق سوچ سا کرتا تھا اور جن کو میں بڑی سکرین پر دیکھتا تھا آج میں ان کو قبر کرنے جا رہا ہوں جی سر السلام علیکم کیسے عثمان صاحب اللہ کا شکر عثمان صاحب میرا پروگرم ہے خوابوں سے تبریر تک نام سے ظاہر ہے اور خواب جس کی حقیقت سچ ہوتے بہت کم ہوتی ہے لیکن آپ نے کچھ خواب ایسے دیکھے تھے جن کی حقیقت ہو چکی ہے جو جس میں سے ایک رفی پیر تھیٹر بھی ہے اور پپٹ شو بھی ہے جو انٹرنیشنل ایک پہچان بنا پاکستان کی اور الحمدللہ یہاں پر ٹورزم کے حوالے سے یا اس آرٹ کے حوالے سے بہت ساری دنیا نے آنا چشروع کر دیا تھا ہم یہی سے سٹار لیتے ہیں وہ ایک اتنا اچھا انیشیٹیو تھا آپ کی بڑی محنت تھی آپ کی پورے فیملی کی وہ کیوں رک گیا تھوڑا سا بتائیے گا ویورس کو نہیں بتا ویورس چاہتے ہیں کہ آج بھی وہ ثقافتی سرگرمیاں ہیں وہ سٹار رو دوبارہ سے جی جی وہ کیا کہیں گے کہ آپ نے جس طرح خوابوں کی تابیر اپنے اس پروگرام کو کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ خواہشیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے تو خواہشیں تو انسان کی بہت ہوتی ہیں ہر خواہش کو انسان پورا کرنا چاہتا ہے تو بکوز ہم اس شعبے میں آگئے ہمیں اور کوئی کام آتا نہیں تھا تو ہم نے سوچا کہ یہاں پر رہ کے ان تمام ڈریمز کو جس طرح دیکھے گئے تھے ہمارے والد صاحب نے نیکھے تھے جیسے کہ آرٹ اور کلچر کی ایک نئے ملک میں یہ شیپ ہوگی چاہیے ہیں جب پاکستان بن رہا تھا ہم اپنے والد کے جو بنائے ہوئے اصول تھے ان پر چلتے ہوئے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے 1974 میں تو ہم نے رفی پیر تھیر ورکشاپ کی بنیاد رکھی کہ ان اصولوں پر ان دریمز پر ان کی سوچ پر ہم آگے بڑھیں گے کہ ہمارا ایک اسلامی مملکت جو پاکستان ایک نیا ملک بنا ہے جس طریقے سے جنا نے اس کا ڈریم کیا تھا کہ ایک ایجوکیٹڈ روشن دماغ ایک امرجنگ نیو نیشن خواب دکھا گیا تھا پاکستان کے حوالے سے تو اس کی ثقافتی ویلیوز کیا ہونی چاہیے اس کی ثقافتی کلچرل ایڈنٹیٹی کیا ہونی چاہیے دیکھئے کلچر کہیں سے مشین میں سے بن کے نہیں آتا ٹھیک ہے نہ ہی آپ چھانٹا لے کے انڈر لے کے بتا سکتے ہو کہ جی آپ کا یہ کلچر ہے کلچر کا کبھی بھی کوئی کی عمل دخل ہے اس فارے زائم کنسرن وہ ریلیجن سے نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب الحمدللہ جو انڈونیزیا میں رہنے والا ہے وہ مسلمان ہے اور ہم بھی مسلمان ہیں لیکن اس کی جو زبان ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی میری زبان اس کو سمجھ میں نہیں آتی وہ کپڑے اور پہنتا ہے اس کے موسم اور ہیں اس کے پھل اور ہیں اس کے فروٹ اور ہیں اس کا گھر ایک اور طریقے سے بنتا ہے یہ سارا کلچرل ایسپیکٹ ہیں کیونکہ کلچر رہاڑی دانس اور موسیقی نہیں ہے کلچر وے آف لیونگ ہے کلچر وے آف لیونگ کے اوپر بہت ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں جس طرح کے موسم بہت اثر انداز ہوتے ہیں جس خطے سے آپ بلانگ کرتے ہیں وہ اثر انداز ہوتا ہے کہ آپ کس قسم کا پہناوا کس قسم کی پہنے گے آپ کا گھر کس طرح کا ہوگا کیا وہ یوں کر کے ہوگا کہ برپ گرتی ہے اور وہ سلب کر جائے یا وہ یوں کا ہوگا وہ مددگا ہوگا لیکن اس کے لئے ہمیں یہ نوائز لیبل ہے کیونکہ ہم لبے سڑک تکھری بن بیٹھے ہیں یہ اچھا لگ رہے ہیں یہ لاہور کی سکافت ہے یہ رکشہ ہمارے یہاں بہت بڑی سکافت ہے ایک نوائزی سکافت ہے نوائز تو تو ایتنکہ ہم باہر جایا کرتے تھے ہم دیکھتے تھے کئی دفعہ ہمیں ہم سوچتے تھے کہ یہ فیسٹیوال ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا why can't we share our art our work with the world and why can't we learn from the world so we brought the world to Pakistan to do what to train the audiences to train the artists to train the young people کہ ہاں یہ بھی forms ہیں اس طریقے سے بھی کیا جاتا ہے we can do it like that also like one man shows وہ ہم نے ایک آئی اپنا رکھا کہ theatrical performance اندر ریال لائی پرسنس کی پسنیلٹی کے اوپر لوگوں نے کس طرح ڈرامے بنایا ہیں تو کیا ہم علامہ اقبال کیا ہم غالب کیا ہم اپنے امیر تک امیر کیا ہم فیض اپنے ان لوگوں کے کو سامنے رکھتے ہوئے can we make one man shows and things but unfortunately یہاں پہ جو ہماری شروع سے ثقافتی ٹریننگ جو ہے وہ confusion کا سکار ہوئے اس کو کوئی غلط رنگ دیا گیا غلط میں سمجھتا ہوں کہ ہر نئے آنے والے نے اپنے طریقے سے آپ کو کہا کہ آپ اس طرح کے ہیں میں تو میرا کوئی تعلق وہاں سے نہیں ہے اس قطع سے جس کا نام سعودی رکھ دیا گیا ہے خاندان کے نام میرا تو تعلق وہاں سے نہیں ہے I come from the subcontinent میں کوئی عربوں کے گھوڑوں پہ بیٹھ کے نہیں ہاں پہ آیا تھا میرے تو اب آو اجداد شاہ میں کبھی آئے ہوں گے لیکن میں تو اس مٹی کا انسان ہوں میں تو پنجاب سے ہوں میں تو پرنٹیر سے ہوں پختونخواہ سے ہوں میں پلوجستان سے ہوں مجھے ملک ہیں میرے لوگ ہیں میرے یہ زبانے ہیں جو مجھے میری کان میں جا رہی ہیں میری یہ ایڈینٹی ہے اور یہ لوگ میری ثقافت کا حصہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اتنی ڈائیورسٹی ہے یوں ڈائیورسٹی آف پیپل ڈائیورسٹی آف لینگوڈجیز ڈائیورسٹی آف دیر ایکسپریشن دیر آرٹیسٹی ایکسپریشن اور کلنری ایکسپلیشن کیونکہ کھانے کس طرح کے ہیں کیونکہ زبان کیا ہے کیونکہ رنگ کیا ہے آپ دیکھیں دیزر میں آم گئے شوٹ کرنے ہیں چولستان اگرہاں تو وہاں پہ دیزر میں دیکھیں رنگ جو ہوتا ہے وہ بلینڈ ہوتا ہے جی جی دیزر آپ نے کئی دفاہ دیکھا ہوگا تو دیزر کے اندر بلکل بلینڈ کیونکہ بلینڈ تو وہاں پہ کلرز نہیں ہیں وہاں پہ اس طرح کے ریڈز نہیں ہیں مرونز نہیں ہیں تو وہاں کی عورتوں نے یہ تمام رنگ جو ہیں اپنے ڈرسز میں دائلے گئے کیونکہ کس نے ان کو بتایا وہ تو کسی فیشن سکول سے نہیں نکل کے آئیں کیونکہ یہاں پہتا ہے وہاں پہتا ہے وہاں پہتا ہے وہاں پہتا ہے ہاں پہتا ہے ہم پہتا ہے کیا انداز نے ان کے لئے اور آرٹ اور پر فارمنگ کا پہت روح رہا ہے پاس آئی پاکستان کے وہ یہاں کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیشو سے آپ کو پتہ ہی ہے لیکن جو کام آپ کہہ رہے ہیں اور جو کیا بھی ہے ماضی میں اور یہاں پر آکے جو آئیڈیا ہوتا ہے یا پر ویسی ٹھوڑی سی کریشن اور ایسی آپ کی انوائرمنٹ ہے تو لگرہ ہے کہ آپ لوگوں نے واقعی ثقافت کے لیے بہت کچھ کیا ہے اپنے آرٹ کے لیے بہت کچھ کی ہے بس کام کرتے رہے ہیں یا ربی بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ بس اسی طرح کرتے کرتے ہی ہم سب تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں بچپن میں چلتے ہیں ایک لہوری منڈا پیورلی لہوری منڈا مزان کے گلیوں میں کھیلنے والا کڑیاں اڑانے والا اس میں بتائیے تھوڑا سا یاد پرانی کچھ کیسے سٹارٹ ہوا تو آپ جانتے ہیں ، آپ نے ایک ایکٹنگ کی حواؤیا ہے آپ نے آپ سے بھی نہیں اسے تک وقت کو حواؤیا ہے لیکنathase production ڈالکٹر ل ٥ ٥١� ڈالپور روڈ بچے ٥ بھالپور روڈ بین تہا بڑے بائی صاحب اور والد صاحب کے محفلیں ہیں ایک کمال امدر ازی انور سجاد صاحب یا سکندر شاہین ہو گئے یا شوائے بھاشمی صاحب ہو گئے اس طرح کے بہت جنگسٹرز اس تائم کے جو تھیاٹر پریکٹیشنر تھے وہ موجود تھے وہ آیا کرتے تھے جی جی اور پھر ہمارا آرٹس کاؤنسل کے ساتھ ایک بڑا پرانا ملک تھا بچپن سے ہی وہاں پر امدہ تھیاٹر دیکھنے کو ملتا تھا اور اببہ کی لائبریری میں بیشتر ایسے لوگ ان کے دوست جو بچپن میں تو میں نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ کتنی بڑی شکسیات ہیں ہمارے تو چاہے ان کے دینے کے اوپر پیش کرنا والا ہی کام ہوتا تھا لیکن کبھی خبار ان میں سے کوئی جسنا فیز انکل جو ہیں وہ ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا اور میں ہمیشہ ان کے سکریٹ کو دیکھتا تھا ایک ہاتھ میں کتاب دوسرے ہاتھ میں سکریٹ میں کئی دفعہ یہ بیان کرتے تھے وہ آپ کے لئے انسپریشن ہوتی تھے میری وہ ویجولی موجود ہیں یہ لوگ میرے ویجولز میں پرانی یادوں میں اور پھر ایک ایٹموسفیر جو تھا اس ٹائم پہ بکوز بی کم فرم ایڈوکیٹڈ بیکگراؤن خاندان میں ایڈوکیشن جو ہے وہ پردادہ کے زمانے سے آگی تھی میرے پردادہ پیر کمردین صاحب اور میں میں سے پہلے 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 پاکستان بیچ تھا وہ اور وہی پہ میرے دادہ گئے بانیسٹر پیر تاجوتین وہی پہ میرے والد گئے پہ سو سال بعد اپنے پردادہ گئے سو ایڈوکیشن کا جو عمل دخل ہے وہ بڑا ایمپورڈنٹ تھا پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایڈوکیشن میں اور نشون مواں میں بچپن میں جن لوگوں نے افیکٹ کیا میرے دادا کا تھوڑا سا میرے اوپر اور میری دو دادیاں تھی میرے والد کی ماں جو تھیں وہ پشتون تھے اور ان کا تعلق کہیں ساؤت وزیرستان سے تھا اور یہ میرے والد کی والدہ تھی میرے والد بڑی فلونٹ بشتو بولتے تھے جو ہم انفورشنیٹلی نہیں بولتے اور ہماری دوسری دادی جو تھی وہ ہمارے دادا جب وکس ورڈ پڑھنے گئے تھے تو وہ وہاں پر ان سے گوری سے انہوں نے شادی کی ان کو ہم گرینی کہتے تھے اور وہ بھی بڑی ایک محضب اور بڑی پیورٹن بریٹش ایرا کی خاتون تھی جس کو ہم وکٹورین ایرا کہتے ہیں لان لگ روکز اور ترتیب مقالی اور انہوں نے عام اوکسور دادے نے جانتے ہیں с میں جانتے ہیں تو وہ میرے بعد بڑی پڑی فرد ہے جائر داری چھوڑی کی جانتے ہیں وشیل ڈشیل جانتے ہیں جانتے ہیں۔ جانتے ہیں شبjoint ان کو بڑی ایتسٹ کتے ہیں ہم نے بڑی روڈی دگر فردی اور دوسری طور پر ہمیں اپنی والدہ کی طرف سے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں براست میں ملیں وہ ان کا تحمل تھا وہ ان کا ہمیں ہمیشہ کہ کبھی آپ نے یہ کام نہیں کرنا اس طرح کیونکہ آپ بزرگوں کی اولاد ہو بار بار یہ یاد علانہ کہ نوبیڈی ایکسپیکٹس فرم یو کہ کبھی جوت نہیں بولنکہ کسی سے بہت ترکے نیدہا کبھی کسی سے گلت طریقے سے بات نہیں کرنا ایچم عاشق ہیں وہ آپ کے غلاب نہیں ہمینے کہ وہ پر ہی آپ کے بات کتاب کیوں کیوں جاتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کو منس ملے تکتے ہیں اور ان کسی سے بچوں پر ہماریاں کے کنی چونکہ ہے ہم نے کسی سے بہت کسی سے بہت باد کرنے ہیں ہم نے آج تک اس طرح کی بات کی آج میرے جو کام کرتے ہیں میرے پاس آپ کسی سے بی انٹریو کر کے بات کرنے وہیوںкие ہمارے ہیں مجھے گ representation بہت زیادہ غصہ تھا وہ کیوں تھا؟ وہ میڈیوکریٹی کے اوپر غصہ تھا ہمیشہ یہ دیکھے کہ یہ تو لوگ پٹھا ہے اس کو تو یہاں پہ ہونا ہی نہیں چاہیے جیدر یہاں آگیا ہے کہاں سے آیا ہے؟ صرف ایک امتحان پاس کر کے یہاں پہ آگیا ہے اور فیصلہ کر رہا ہے اور یہ دیسیجن لے رہا ہے جس کے بارے میں اس کو کچھ بتا نہیں فرنسل صاحب کو میں اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک زمانے میں کمیشنر آف لاہور صاحب مطلب یہ میری کوئی ان کے کلاب کوئی جاہدن نہیں میں کر رہا ہوں ایک ریالیٹی چیک میں بات کر رہا ہوں یہ ایک حقیقت داری ہے کہ کمیشنر آر جو ہے ایک ٹائم پہ وہ 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 انگ وہ ہمارے باستر صورت کے ساتھ کنید کیونک خود کانمل شخص کا اپنی پیشن انمید مجھے توانے ملوک رنک گنر کانو شخص کا اپنی پا ساتھ کنید اس کو کمیشنر باسترین رنگ گوکہ سکتا ہے کمیشنر بنید کیونکہ سلسل ٹھاکستان کیونکہ سلسل ٹھاکستان کچھ پر اپنی پاس ہمارے دیم مجھے توانے میں غابہ رنگ پاگیا مجھے کنے کیا اس مجھے فکر یہاں ایک ہے جب آپ جو سوچے بہترین کے لئے وہ نہیں سکتا ہے وہ اس کا اصل کام تو ہے تو آپ کو امیرسٹریشن کی کام کرتا ہے وہ گورا چلا گیا لیکن اس دنڈا سوٹا جو دے گیا تھا اپنے بقایات کو وہ دنڈا سوٹا آج بھی چال رہا ہے آج بھی آپ کو نوچی بھی لینا پڑتا ہے 1867 کا جو بنایا ہے بلکل بلکل جب تک کہ کمیشنر صاحب کی ڈیوٹی سیڈی 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 آب کے بار پرمیشن نو سیڈاو دنیا کی کسی قطعے میں نو سیڈی نام کی چیز نہیں ہے کچھ نہیں ہے بلکک ہے کچھ نہیں ہے وہ جب چاہے آپ کی چیز روک سکتا ہے جب چاہے اس کے بندے آگے کھڑا ہو جائیں گے ہم نے یہ سہا ہے ہم تو پکے ہو گئے ہیں ہم تو پکے ہو گئے ہیں لیکن ان کو آپ کو رکنائز کرنا چاہیے یہ کیا ہے لیکن اس کے بندے ہیں اس کی سوٹ ہے اس کی سوٹ ہے اس کی سوٹ ہے اس میں سوٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی کسور نہیں ہے کیونکہ ان کو گائیڈ کرنے والے کو ایک کمیشنر جب آئے گا اس کو جو گائیڈ کرنے والے کتے کنیسل کے کتے بیلے وہ پتہ نہیں اس کے کان میں کیا کان پوسی کریں میری تو جنگ رہے گی ہمیشاہ ارچ کونسل کے ساتھ رہی ہے شوٹ ہے میں میں جائیں گے جب ایک اچھا خوبصروں کے عمل و اچھا خوبص کے ساتھ سکتا ہے اور اگر میں نے اچھا اسم استرین ، اچھا ہوجاؤنا ، اچھا کیونکہ نکھتا ہے اور ہی ون کرتا ہے کیا زیادہ ہوجاتی چھوٹا ہوجاتے ہیں اور جیورا ہوں بہتا ہے جب نیشہ کا صدقہ میری آنگے اگر اس سے ایسیٰ تحسن جو بھی ہم اسی طرح کے دوخت ، مجھے ایسیٰ زیادہ جڑی بہتاتے ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں نا اگر کوئی بزنس کرنے آ رہا ہے یا کوئی کسی بھی اور طریقے سے یہاں پہ کام کرنا چاہ رہا ہے اس کو پینک کردیا جو کانٹریبیوٹ کرے گا آپ کو جابز آئیں گی لوگوں کو سیلریز ملیں گی ایک اکانومی کی سائیکل چلے گی اب جو اس طرح میں سیسٹبلز کرتا تھا وہ اکانومی میں کتنا زیادہ پروائیڈ کرتے تھے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا اندرہ پروگیلیوٹ کرتے ہیں تو بایٹ مارکٹ میں کسی بھی دکاندار سے بلکہ خشام الیرمی سے سے جا کے موید پوچھیں اسمان پیرزاد صاحب کا فیسٹبلز ملتا تھا تو کیا حالاتیں دو دن میں دکان چاہتے تھے دو دن میں دکان کی شبoupe قائد چلے گی پاڑ گروے کے دل دن میں ایک سو distinction ہم دارہ دوستر ویڈیوگے ہیں یہ آئی وجہ میں بہتار ہے ہم نصلاحہ کی طرف سے کیا ستاف کتنے بچے اس سے دزائن ، لارشتاДа تھیارہ ہم لگوزگار ہم جانتے ہیں ہم چین کے ساتھ بھیارین ویڈیوڈیا کیا ہمارے چلی کی دور ہے وہ ساتھ بھی ایک بنائی مجھوس کرنا چلا کے اس کو بند کر دیا گیا ملٹی نیشنل بھاگ گیا کیونکہ ملٹی نیشنل یہاں پہ کسی کی سپورٹ سسٹم کے لیے تو نہیں آیا وہ تو اپنی اپنی برینڈنگ کے لیے اپنی برینڈنگ کے لیے اپنے اس کے لیے آیا تو جب اس نے دیکھا کہ بھئی اس پروجیکٹ میں تو بھمکے دماغیں انہیں شروع ہو گئے ہیں تو بھاگ گیا اس کے پاس تو چاہیے تھا کہ حکومت اس کو کو اون کرتی اور ہم نے کہا بھی ہم نے میری شباد شریف صاحب سے میرے خیال میں اس ٹوپک کے اوپر تین چار میٹنگز ہوئی اور بڑی وہ بھر مسکرہ کر مجھے دیکھتے رہتے تھے کہ کیا بھول رہا پاگل آدمی تو کیا کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا کچھ نہیں امپلیمنٹ نہیں کیا بکوز وہ میں یہ سمجھتا ہوں شاید کرنا نہیں چاہتے تھے یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں دیں کچھ نہیں ہے وہ نہیں ہے ہے کوئی وہ شروعہ چلک نہیں ہے ακوہ کیاq اور تم کیونے کچھ لکھ این کیوں ایک پتہ تینکہ Diamond اللہ علیہ وسلمہ کا مطلب ہو پردے کھولنے پڑتے ہیں اور جیسے بابون اور اولو کے پتھے ان کے اردگیت موجود تھے وہ تو نہیں کھول سکتے ان کو تو خود بتا نہیں ہے جو کلچر کے نام پہ ان کے ساتھ انگریزی بول کے تھوڑی سی ان کو مسمرائز کر کے ان کے اردگیت بیٹے ہو دیتے سو بات کی ہے کہ I think our parameters need to be but all said and done I think میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں that we've been able to achieve what we have achieved الحمدللہ and ہمیں کوئی کیوڈوز نہیں چاہیے مجھے کوئی گلے کے اندر کشراحہ نہیں چاہیے کوئی اس کا مجھے یہ پرائیڈا پر فورمانس نہ تو ملا ہے نہ ملے گا نہ مجھے خواہش ہے اگر کبھی کسی نے ایسے سوچ بھی لیا تو میں رفیوز کروں گا because I don't agree and believe in these these awards and these things نہ میری بیو کو ملا ہے نہ مجھے ملا ہے you know کیونکہ اسے وارڈ کے لیے شاید ہم نے سنا ہے آپ کو اپلیکیشن لکھنی پڑتی ہے کہ میں بھی ایک وہ ہوں so this is ridiculous and anyway forget about the award shit I don't want to talk about that جی sir آپ کو تو اوارڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے شاید میرا خیال ہے میرا اوارڈ وہ تو اس سے بڑا ہے میرا اوارڈ بڑا ہے شاید میرا اوارڈ میرا اوارڈ میرا اوارڈ آپ کی فیملی اسمینہ اپا اور آپ لوگ یہ اوارڈ سے بہت اوپر چیزیں ہیں آپ کی شخصیت اتنی قدابر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اوارڈ آپ کے اوارڈ آپ کے اوارڈ پڑ جائے گا شخصیت کو چھوڑی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو کام ہے موسٹ امپورٹنٹیز جو سامنے چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو یہ آپ دیوار دیکھنے اتنی لگے گئی کہ ختم ہی نہیں ہوئی یہ سارا ہمارا کام ہے اگلے دن یہ بڑا میورل بنایا تھا اپنے تمام کام کے پوسٹرز اور چیزیں اس کے اندر آویزہ ہیں میں خود دیکھ کے اس کو ڈر جاتا ہوں مجھے یقین نہیں آتا کہ ان پنتالیس سالوں کے اندر ہم یہ سو اورا کچھ کر چکے ہیں ہم بچے تھے ہم بچے تھے ہم بچے تھے ہم بچے تھے اور ہم نے یہاں کیا ہم نے کیا ہم نے ہم نے کچھ بھی بھاگ کے اس ملک کو چھوڑ کے نہیں کیا ہم یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ کام کریں گے اور یہاں پہ دفن ہوں گے یہاں پہ ہمارے آگے بچے کریں گے ہم نے یہاں پہ رہنا ہے یہ ہمارا ملک ہے یہاں کنٹری ناظرین آپ سن رہے ہیں اسمان پیزادہ صاحب کے ساتھ میری باتیں خوابوں سے طبیع تک اس سفر میں شورٹ بریک ملتے ہیں ایک تو اپنی کتاب میں دکھ رہا ہوں اس کے لئے اس کے لئے جمع کر رہے ہیں پھر در جاتے ہیں کیونکہ کئی چیزیں سوچتا ہوں کہ یہ بتا دیا تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ننگے سے ہو جائیں جی ویلکم بیک ناظرین اسمان صاحب یہ بتائیے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے یعنی کہ آج کل بھی کافی کام ہے بھی آج کل کچھ میں پچھلے دو تین سال سے لکھتا زیادہ رہا ہوں ایک تو اپنی کتاب میں لکھ رہا ہوں اس کے لئے اس کے لئے جمع کر رہے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ننگے سے ہو جائیں اچھی بات ہے یہ ہونے چاہیے آپ کتنے ہو سکتے ہیں یہ پرداشت کرنا تو پھر اس کو کس طرح بچ کے نکل کے کیا کریں لیکن اس سے امپورٹنٹ چیزیں وہ ہیں جو بدلتا ہوا وقت جو ٹائم پیریڈ ہے جس پاکستان میں میں پیدا ہوا میں اس پاکستان میں تو پیدا نہیں ہوا مجھے بڑا احسوس ہوتا ہے اس نئے پاکستان میں میں پیدا ہوا ہیں اور ہوا رہے ہیں مجھے تو وہ بچے ہیں جن کو اس وقت 35-45 40-40 سال کے ان کو یہ پتہ نہیں کہ زیاولا کا دور کیا تھا کیا تھا وہ درکونین دور سے ہم کس طرح گزرے ہیں بلکل وہ ان کو نہیں پتہ یا ان کو یہ نہیں پتہ کہ پاکستان کتنا ایک ایڈوانسلوکنگ موڈن ایڈوکیٹڈ کنٹری تھی جہاں پہ بڑی کلچرل ویلیوز تھی کلچرل ویلیوز کی ہے کہ ناش گانا کلچر مجھے اس کے مجھے اس کے لئے نمازل اس کے لئے کلچر مجھے بھی کلچر مجھے بڑی حرات کلچر مبابات کلچر مجھے کلچر مجھے کلچر مجھے بڑی حرات اور ہماری بڑی سٹرونگ پیچان ہے اس ملک کی اس قوم کی بہت سٹرونگ ایڈنٹیٹی ہے اس ایڈنٹیٹی کو میں ہر روز اجاگر کرنے کی کوشش کر دی اپنے وسائل میں رہتے ہو ٹھیک ہے we work in all over Pakistan we work internationally also in the field of Sufi music ہم نے بڑا کام کیا ہے اور I am very proud of the fact I am very proud of our to be a remarkable treasure in the form of performing arts talent ہمارے یونگ بچے جو آرہ ہیں کام جسرہ کر رہے ہیں it is remarkable filmیں بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نیوہی لوگوں نے بیٹی ویڈراما بنا رہے ہیں یہ تو ٹی ویڈراما بنا رہے ہیں بنانے دو یا ٹی ویڈراما رہا جاتا ہوا کل اور چھا کام رہے ہیں کل وہ سکھا کام کرنا جائے گی سکھا کام کرنے جائے گا کہ میوزک نہیں آرہا اچھا بھی تک ان سے یہ ستجاً سے یہ ہوا ہے لذا ٹھیک ہے آپ نے تھیٹروں نے وہی کیا ہے senatorوں نے ٹھیک عام کیا ہم دفعے آپ نجاتے تھے ہم گھنٹوں اسے پیٹر کو سعجید اجتے جانسے تجاہدئے ہمارے ہیں اس کے بعد درستے ساتھ ان کے بعد تیٹروں کے تیٹر ہمارے ملابہ بنا ہمارے وقت یہ ایک تیٹروں کے ایک تیٹروں کے تیٹروں کے ساتھ جو ایک حابت CoS ایک تیرے والرمارکرام میں یہ جوگت یہ ہے نہیں یہی چیز نہیں ہے کرنے ہی یہ ایک آمد ہوتے ہیں یا مطلبی اماع اولاؤ له باستند کپلی ایک سوال احمد یہ سارے میرے ساتھ کام کر چکے ہیں سوال میری شاگردوں کی لائن میں سے ہے اور ہائیلی ٹیلنتیڈ جو سفر کرسا مجھے مجھے کوکس ساتھ بھی حافظację تو ان کے ساتھ میں کافی تھیٹر کیا مجھے لیکن میں اپنے طریقے کا تھیٹر میں ان کو لائن کے اپنے طریقے سے دھالنے کی کوشش کی ہے اور وہاں فرقی نہیں رہا سکیں اور ایک تاظرار میں نے معای وقت کا بھی ایک تاثر میں بھی چراغ کر رہا ہوں این بھی تاثر میں ایک تاثر ہے کاملے میں بھی شراغ کر رہتا ہوں ہمارا ایک تاثر میں بھی شاتری خاندر میں اپنی تاثر میں حصہ ہمٹے چھتے شہر ہوں موپایل طیب آپ کی تاثر میں مشکلتا ہیتی؟ δیو قرار گروری جو ہمی ہمی علم ناؤنکی کی طور پر کام کر رہے ہیں اس پہ ہم فیملی پلاننگ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں یہاں پہ میں آج کل بڑا انجوائی کر رہا ہوں کہ تھیٹر اور پپٹس کو مکس کرتا ہوں ہاپس کے اندر کہ ایک ہی پرفارمنس ہے وہ بھی کاریکٹرز ہیں یہ بھی کاریکٹرز ہیں سویٹ ویڈی جوائی فلکنگ لائک دیٹرز ہیں تو باقی ایک ہم دو تین فلموں کے سکرپس پہ کام کر رہے ہیں وہ بھی ڈیسیجنی جو اردو ہے این پنجابی مراد کے انگ اس کا پنجابی ہے اور ایک ہے رومانٹک کامیٹی ایک ایک چین تھریلر ہے اور ایک بچوں کی ہے یہ ایک لائن میں ہم نے پہلے کہا کہ اپنے ان پرابیٹیز کو دیولپ کر لیں یہ جو ہماری سکرپٹ کیونکہ پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے سکرپٹ دیکھت ایک لٹھ ٹائم فر می شوٹنگ ہے فر میڈیوٹنگ ہے فر میڈیوٹنگ ہے فر میڈیوٹنگ ہے فر میڈیوٹنگ ہے اس کا ایک چین تھریل ہے تو اس میں اس میں لگے ہیں اور کچھ ایکٹنگ کے کام آجاتا ہے وہ کر لیتے ہیں کیا کرتے ہیں ایک ایتھلیٹ کو تھوڑا سا رننگ کنڈیشن میں رہنا چاہیے اور میں بہترین کرنے تو آج کل دو ایک انٹرسنگ گوھر ایک 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 چین تھریل ہے ایک میرا سیریل ہے اس کا نام اببہ ہے میں بہترین کرنے وہ اندرون شہر کے ایک پہلوان کا رول ہے جس کی دودھے کی دکان ہے اس کے پر بچے ہیں پھر اس کی اویلی ہے تو پھر کس طرح وہ ایڈیسٹ کر رہا ہے وہ بچوں کے لیے اس کافت نہار کی یا اندرون شہر کی وہ بڑا مجھدار کریکٹر ہے اس کو بنانے میں مزہ بہتا ہے اور میں بہترین کرنے میں بہترین کرنے میں اور ایک اور سیریل چل رہا ہے ایک سیریل کی شوٹنگ چل رہی ہے ایک رسوائی نام کا سیریل اور آرہا ہے سیریل جس میں میں کام کر رہا ہوں خدا اور محبت یہ دو دکھا اس کی دو سیکنڈ پارٹ کہہ سکتے رہا ہے ثرڈ پارٹ یہ رننگ نہیں ہے ثرڈ پارٹ میننگ ہیسٹرونکس وہ ہی ہیں لیکن کہانی اور ہیں لیکن وہ فیل جو ہے وہی ہے جو پہلے دو کی تھی اور اپنا لکھائی کر رہا ہوں بہت ساری میں صبح چار بجے اٹھتا ہوں سبو کام شروع جاتا ہے لکھنے کا ارلی مارننگ میں ارلی مارننگ لکھ سکتا ہوں ساتھ بجے کے بعد میرا ٹیمپرمنٹ چینج ہونا شروع جاتا ہے پھر صوشل لائف نہیں میں بڑی جلدی سو جاتا ہوں میں صبح چھتا ہوں میں ڈیمپرمنٹ چینج ہوگا کیونکہ جو سورچ منتما رہا ہوں اور یہاں 9.30 جو سورچ تو یہ ہمارے لئے ایسی بڑی ہے شاید آج لائی تاک آج لائی تاک آج لائی تاک آج لائی تاک یہ بڑی ازاز فورج وہ چار تاریخ کو شروع ہو جاتا ہے تو رات کو ایک اور میرے دوست ہیں ان کی بھی بستے پانچ کوئی ہے کل ویسے کشمیر دی ہے ایسے کشمیر دی ہے ہماری امہ کو اور والد صاحب کو کشمیر دے والے دن ان کا ایک سپوت پیدا ہوگا ایک سپوت سمان صاحب ایک چیز اور ہے ماشاءاللہ فلم اندسٹری اور درام اندسٹری یا اس فن کے دنیا میں مثال کم ملتی ہے سمینہ پیرزادہ کی جو اب تک ایک جوڑی پیر چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نظر بعد سے بچائے اور یہ چلتا ہے اس حوالے سے بتائیں کتنے سال ہوگے شادی کو اور کیسا یہ کمی نیشن چل رہا ہے یہ پندرہ فروری شادی کو تقریباً پنتالی سال ہوگا 45 سال ہوگا یعنی گولڈن جبلی کی طرف جا رہی ہے جوڑی ہے یہ ایسا لگ رہا ہوگا جیسے بلکل کالی بیٹیوں سے بات رہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جوڑڈن جبلی پہ ہم we'll have a long holiday and we'll travel through Europe میں نے کہا okay we'll do that if god give us that time we'll do that so 45 سال گزر گئے we were very young ہم بچے تھے جب ہماری شادی ہوئی سمینہ سترہ سال کی تھی government commerce college کلاچی میں پڑھ رہی تھی اور میں ایک نیا میں نے کہا خوابوں سے بھرا ہوا تابیر کی طرف تابیر کی طرف روان دوان ایکٹر جو بہت کچھ کرنا چاہتا تھا آتش جواں میں بنانا چاہتا تھا زبردست تھیاٹر کر رہا تھا اور آتش جواں آتش آج بھی جواں ہے آتش نہیں بودھا بودھا تو کوئی بودھا نہیں ہوتا آپ تھک چاہتے آپ کو روڈی کی تھی گزر کی تھی آپ تو پھر بودھا میں نے تو کوشش کیا کہ اس کی نہیں میں کاریب میں سکتی نائن سال کا مرشدہ میں سکتی نائن سال کا میں جو بہتا ہونے سولہ ستنے سال کے بچوں ساتھ ہوتا ہوں منا ہونے کی طرح ہوتا ہوں وَنْ اَنِرَوْا ہُمَا ہمارا ہوجست بھی این آن روحی ہے ایساً منابا آپ کو بڑھنے اِنسان کے لئے کام کرنے کی اس کا پرمجان ہے اس کا جوا راہنڈا ہے یہ ذہب ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اس کا پرمجان جو کہ میں سوچتا تھا ہونے چاہیے اور اسی کام سے اللہ تعالی مجھے رزق دیتا ہے تو میں یہ سوچتا تھا کہ جب میں ریٹائر ہوں گا تو میں ایک سوٹا سا ریسٹران بنا ہوں گا اس میں میں پندرہ بیس لوگوں کے لئے کھانا بنایا کروں گا خود اور پھر جب وہ کھانا کھانے آئیں گے تو میں ان کو ان کو ان کو سناوں گا ان کو میں پویٹری ڈیٹ سناوں گا ان سے بات کروں گا اب وہ خواب بھی تقریباً اتنا تو نہیں ہوا کہ میں میں مجھے پاس اور میں لوگوں کے لئے کھانا پکا ہوں لیکن یہاں پہ لوگ کھانا کھاتے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے سر کھانا پکانا بھی میرا ایک پیشن ہے بلکہ میں تقریباً اپنا ناشتہ خود بناتا ہوں میں رات کو جب واپس جاؤں گا گھر میں تو رات کا کھانا کو میں اتنا زیادہ نہیں آج کار بلکہ نہیں کرتا یہاں خود بناتا ہوں وہاں خود بناتا ہوں هنا جبیں ٹھٹان smiled میں ت Kits Charles اب میں اس کو دخول گیاں جی منہا کچھ بناتا ہوں اس کا طرحہ یک نہیں کرتا ہوں اور میں کبھی بھی کوئی ریسیپی نہیں کرتا اگر آپ کو اپنی مطابق ہوتا ہے اور کوئی بھی میری ڈیس کے سات، نو منٹ سے اوپر کی نہیں کتنی دیر میں کھا لینا چاہیے سمینہ پیردادہ کے ساتھ بات میں اسی پر رہا ہوا دوارہ سے آپ کی جو لائف بزوری ماشینل ہے تو آپ لوگ کیسے ٹائم ایجسٹ کر لیتے ہیں آپ کی اپنی لائف ہے سمینہ اپا کی وہ خود اپنے آپ میں بہت بڑی ایک پرسولیٹی ہے اس میں سمینہ اس سے لوگوں سے وہ لہا ہے سمینہ خود اطورانٹو ہماری دولوں گvable بچے ہیں سمینہ دوسرے کے پاس پاس ہے سمینہ بنانے بچے ہیں اور میں یہاں بہت ہوں آپ وہ بچے ہیں نیشن کے بچے ہیں پر ساتھ چاہتے ہیں بہت میں یہاں ڈیسی ٹھیکس سمینہ دوسرے ہے وہ بہت سے اپنے ایک ریول Belgium جو ریوائنڈ وچنجنہ ہے اور اس کیا ہے اگر وہ دور دیکھنے والی خاتون ہے انہوں نے دو سال پہلے کی پروگرم شروع کر رہا ہے کیونکہ وہ کیا رہا ہے اب ہمارے انکرز اور بہت سارے لوگ یہ شروع کر رہے ہیں بہت سارے بہائنڈ ماشاءاللہ تو 45 ایرز کیسے پتہ نہیں چلا کل کی بات ہے کل کی بات ہے پتہ نہیں چلا کل کی بات ہے اور کبھی ہوں پیچھے دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے ہیں من قبل چیزیں اب ہمارے ہیں تو اچھا تو بہت دیکھتے ہیں عسمن صاحب آپ کے پاس اہم اہم ذہنمہ داری کیا ہے کیونکہ آپ سے اہم ذہنہ ہے اور اس کے دور میں آپ چیز کرتے ہیں چیز کرنے کی پوشش کی جویں بہت سارا ایم ہم این ذہنہ اور بیوراکریسی کی کنٹرول میں چیزیں اب یہ دیوالک کیا تھا انہوں نے کلچر اور ایڈکیشن کا سبجکت ہو گیا تھا تو اس کے اندر سینسر بورڈ جو ہے وہ بھی سینسر بورڈ جو ہے وہ بھی پروینشل سبجکت ہو گیا تو ابھی تک انہوں نے اسلام آباد میں بھی ایک سینسر بورڈ رکھا ہوا ایڈون نو وائی اس کی کوئی امیر کیا وہ فیڈلر ہوگا نا یہ تھوڑا سا جب کونسپٹ ہی ختم ہو گیا فیڈلر کا تو ہی نہیں کونسپٹ ہی آپ نے جب پرانسفر کر دیئی پاورز تو اس میں یہ چلا گیا تو آپ یہ بھی نہیں کر رہے کہ ایک فیلم میکر ہے وہ فیلم سینسر کرانا چاہتا ہے یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ بیسٹ ہے وہ کراچی میں کرائے اسلام آباد میں کرائے اسلام آباد میں کرائے وہ پہلے کراچی میں کرائے پھر وہ لہور میں کرائے اگر اس کو کراچی کے سینسر بورڈ وہ مجموزت ہی خود وہ پورے پاکستان مجموزت ہے جو مجموزت ہے جو مجموزت ہے آپ سیٹسفائی نہیں ہیں اسے نہیں نہیں میں تو کیا کہتے ہیں جان چھوڑانا چاہتا ہوں میں سکتا ہوں تیگنگ ڈکٹیشن کیونکہ اس میں کئی دفعہ یہ ہوا کہ ہم نے سینسر فلم کو کیا ہم نے اس کو پاس کیا تو اچانک پتا لگا کہ نہیں نہیں اس فلم کے باپس بلا لیا جائز باپس چلو سمجھتے ہیں کہ آپ افسرانے والا کوئی انٹالیشن سے چینسی ہیں یا کوئی اور ایسے ادارے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی چیز سے یہ جو نہیں ہونے چاہتے ہیں جو شاید ہمارے اب ہام سے یا اب ایم او گوان سے نہیں ہمیں تو آپ بیاند کیجئے کہ کیا ہوا آپ اس کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں رہا پروڈیکٹ آپ نے ہے آپ سو پھر آپ سینما کو تھرٹن کرتے ہو میں نے کئیوں سے کہا آپ کے پاس سینسر سیٹیفکیٹ مسلا کیا ہے اس سینما والا بلیک ملوہ بیٹھا ہوتا اس کو کہتے ہیں نہیں جی یہ فلم نہیں چلے گی آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے یہ فلم نہیں چلے گی اگر میرے پاس سینسر سیٹیفکیٹ ہے یا تو سینسر سیٹیفکیٹ نہ ہو تو میں کیوں نہ وہ فلم کون مجھے رکھ سکتا ہے حکومت پاکستان نے دیا جو حکومت پاکستان نے میرے ٹرس کیا ہمارے اوپر میرا ایک بورڈ ہے میرے بورڈ کے ممبران ہیں سارے کونسنٹیوس پاکستانی ہیں کوئی بھی مذہبی اور کوئی بھی ایسی چیز کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا بلکل الحمدللہ ہمارے سیٹ لائنز بلکل بلکل ہمارے کلچرل ایسپیکٹ ہے کہ ہم ایک حد تک دکھا سکتے ہیں ہم ننگے بڑنگے چیزیں نہیں ہماری ثقافت نہیں ہے ہماری ثقافت نہیں ہے بلکل ہماری ثقافت نہیں ہے ہم ایک سٹن حد تک آکے اس سے آگے نہیں تجاوز کر سکتے یہ چیزیں ہیں جو کہ ڈیپنڈنٹ 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 جو بیٹھی ہوئی ہے بہت بیٹھا ہوئی ہے ابھی ایک نئی مثال ہے پکچر کی زندگی تماشا مجھے تو اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی لیکن وہ اسی چیز اور میں یہ سمجھ بھی نہیں سکتا کیسے لوگ اس کو کونٹروبرشی بنا رہے ہیں جنہوں نے دیکھیں کیا تو دیکھیں سر 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 لیکن کہنے کا مقصد ہے آپ نے پکچر نہیں دیکھی تو رائے کیسے قائم کریں آپ ضرور پکچر دیکھیں اس کے بعد رائے قائم کریں اس کے بعد رائے قائم کریں ہماری نشاندیں ہم غلط ہوں آپ گائیڈ کریں لیکن 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 وہ نہیں یہ یہ نہیں اس اسمان سب آپ کونسل کونسل کیا کونسل 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 ہم یہ تیرٹ یہ موسیم موسیم کونسل ٹیسی لیکن جو جو کونسل کونسل جو کونسل جو کونسل 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 موسیم 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 باید لاکھ روپی موسیم 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 برای اور آپ سوچے کہ ان ساڑھے تین سالوں میں یہ فورٹی فائی پرسنٹ اوپر ہو گیا فنانچلی مطلب اس کی ریت اوپر گئی، بجری اوپر گئی، لیبر اوپر گئی، سٹیل اوپر گئی پروجیکٹ اوپر چلا گیا پروجیکٹ اوپر چلا گیا تو کچھ اس پرسنٹ اوپر چلا گیا اس وقت یہ دنیا کا تیسرا بڑا مزاق بات نہیں ہے اس کے لئے سب نائم بات نہیں ہے اس کے لئے جدیب ان میں ستاقا کرنا، زیادہ ویسے انسان میں بات زوجہ کالے ہیں اوپر چیز ہے، اب اب کسی کی سمجھ میں نہیں ہے وہ کوئی کشی ہے، اس جانب آپ کو جانبا تباہو ہے اید ، یہ میرے بچے کو ضرورت ہے میرے اس ملک کے بچے کو سوچنے کی ضرورت ہے میرے اس ملک کے بچے کو رنگ دیکھنے کی ضرورت ہے میرے اس ملک کے بچے کو خسنے کھیلنے کی ضرورت ہے میرا بچہ اس ملک کا زومبی نہیں ہے میں اس کو زومبی نہیں بننے دوں گا جب تک میں یہاں پہ ہوں ایویل میک ایمیجنیشن ایڈیاز تاکہ وہ کریٹیوٹی کرسے کے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑا کریٹر مالا کی ذات اس نے بنین اور انسان کو اس دنیا پہ کیوں اتھارا کریٹ کرنے کے لیے چاہو جاکے تحقیق کرو ہمارے پیغمبر نے بار بار کیا تحقیق کرنے والے لوگ ہیں کریٹرز جو ہیں پڑھو لکھو تاکہ سمجھ میں آئے وہ اوتوں کے ملک میں اتھارے گئے تھے ہمارے پیغمبر کیا کر رہے تھے وہ لوگ جہالت کا ایک منبہ تھا وہاں پہ جہلا کا دور تھا اس جہلا کے دور کو روشنی دینے کے لیے پیغمبر آئے تھے ہمارے چین میں کیوں نہیں بھیج دیا گئے ہندوستان میں کیوں نہیں بھیج دیا گئے یہاں پہ ضرورت نہیں تھی جو ہرتے Bruduk جو سارے باتیں اتنی انٹریسٹنگ ہو رہی ہیں چھو ٹائم کے بھی کمی ہے Aasman سبح K שהוא خاص کیاتے کہ مجھوم آپ کے ساتھ چاہے کچھا ہے شنٹریہ ٹیوی کے حوالے سے یوٹ کو آرٹس کے حوالے سے ایک لوگوں میں ایڈیٹیٹیز جو آرٹس میں ہیں آپ اپنے آپ کو اگر آپ نے آپ کے ساتھ شعبے نے یا ایکتر کا شعبے میں ہیں پلیز ، جیز فائنڈ ہمارے بہت حقیم ہے ہم آپ بولی ووڈ سے امپریس نہ ہو بولی ووڈ سے تو وہاں کے رہنے والے بھی امپریس نہیں ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں آپ دنیا کے اور ان ممالک کی فلموں کو دیکھیں جو امدگی کا ایک بہت بڑا جن کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ لائسنس تو نہیں کہیں گے لیکن ان کے پاس جیتا جاگتا ثبوت ہے لیکن ان کے پاس جیتا جاگتا سبوت ہے لیکن ان کے پاس ایرانیان سنما لیکن ان کے پاس ایسٹن یورپین سنما سو انسپائر ہوں آپ جو آپ کی اپنا کلچر ہے اپنے کلچر کو مت بھولیں یعنی ٹھیک ہے اگر آپ جاندین جو آپ اندیو ہیں جو مدینی سکولیوں میں لیکن لیکن میں کروش کے ب کا فردی میرے پیش روزنگے نمیرے پیش پچیتی نمیرے پیشتر نمیرے پر پاکستان اپنے کلچرل ہر میں اگر آپ کردے آپ کے کلچرل ہرریتی آپ موجود 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 جائے اور آپ کو مشکل اور آپ کو ان کی تقلیت کرتا ہوں پہنچھیں گے ایک کچھ مجید کیم ہے کچھ مجید کیم صرف گناہ کچھ مجید کیم کیتے ہیں کچھ مجید بھی یہ چیزیں گے کیا صرف میری کیلی چیزیں گے آپ کو شرم میں بیماتا کیم بھی سکتا ہوں ایسی وبرکہ ڈسمن صاحب اکدفہ بہت شکریہ اور میں آپ کو اپنے دارے کی طرف سے یعنی کہ بردے بیش کرتا ہوں ایک بردے اور امید ہے کہ پھر ہم نیکس بردے سے پہلے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے اسلام علیکم شدید ترین قولٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی مضبوطی اور میار کو پرکھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین قولٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے ایار میں تو سمجھا کہ تیرا یہ دماغ صرف چترنج میں ہی چلتا ہے مارڈل سٹیل مارڈل آف سٹرنگڈ